یاد رکھنا اس انسار کے بھوگوں کو بھوگ کر کے کوئی سکھی نہیں ہو سکتا ہے آپ پاگل ہو جاؤں گیان ہونا چاہیے آپ کو آتم گیان تم کون ہو تم نر نہیں ہو تم ناری نہیں ہو تم بچے نہیں ہو تم اسطری نہیں ہو تم سدھ بدھ چیتن شروع آتمہ ہو اپنی آتمہ کو پہچانو تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو اور سویم کو جو بھول جاتا ہے اور دکھ کے کوئیے میں گر جاتا ہے سب کچھ آپ کو یاد ہے لیکن اپنے آپ کا بودھ نہیں بیس جلاہیں میلا دیکھنے گئے تھے میلا دیکھ کر لوٹے جور سے ورشا ہوئی نالا میں اپھان آگیا باڑھا گئی ہمت کر کے نالا پار کیا پار کرنے کے بعد سندے ہوا کوئی جلاہاں ڈوب تو نہیں گئے بیٹھ کر کے کاؤنٹنگ کیا تو ایک جلاہاں کم تھا اور ڈوب گیا تھا رونے لگے بیٹھ کر کے انیس لوگ ایک ساتھی ڈوب گیا جلاہاں ڈوب گیا تب تک ایک مہاتمہ آیا اس نے کہا کیوں روتے ہو بولے کہ ہم بیس لوگ میلا دیکھنے گئے تھے لوٹے ورشا ہو گئی نالا میں باڑھا گئی ہم ہمت کر کے پار کیے تو ایک ڈوب گیا یہ کم ہے ہم انیس بچے مہاتمہ نے کہا بیٹھ جاؤ لائن سے میں دیکھنا ہوں کاؤنٹنگ کر کے مہاتمہ نے کاؤنٹنگ کیا ایک دو پانچھے آٹھ دس پندرہ اٹھارہ انیس بیس بولے بیس ہو تم پورے ارے بولے میں گنتا ہوں یہ کم ہے تو پھر گنا ایک دو پندرہ اٹھارہ انیس بولے انیس ہے تو مہاتمہ نے کہا خود کو گنا کی نہیں گنا بولے خود کو نہیں گنا تو خود کو جو نہیں گنتا ہے خود کو جو جان نہیں پاتا ہے وہ سنسار میں دکھی رہتا ہے اس لئے خود کو پہچانو کی میں کون ہو تم کہاں دربدربھٹک رہے ہو کوئی ایسا شنط آتم گیانی ملے گا وہ تمہیں خود کی پہچان کراتے گا کی تم کون ہو یہ آتما شریر دھارن کرتا ہے اور کچھ دن کے بعد اس شریر کو چھوڑ بھی دیتا ہے یہ آتما کبھی مرتا بھی نہیں ہے اور کبھی جنمتا بھی نہیں ہے یہ اجر امر ابیناسی اور یہ شریر جنم بھی لیتا ہے اور اس کی مرتو بھی ہوتی ہے شریر پریورتن سید ہے جس دن سے تمہارا جنم ہوتا ہے اسی دن سے مرتو شروع ہو جاتی ہے لیکن لوگ اسی سال کی عمر میں بھی جنموت سو منائے چلے جا رہے ہیں اب تو مرتو منائے یہ مرتو نکٹ ہے لیکن جنموت سو منائے کر کے مرتو کو بھولانے کی کوشش کی جا رہی ہے پر مرتو کو چاہے جتنا بھولاؤ پر وہ پھر بھی ٹائم پر آتی ہی ہے اپنے یہ شریر سو سال کی عمر ہے آج اگر تمہاری آئیو بیس سال ہے تو سو سال میں بیس سال تم جی چکے ہو سو سال میں تم بیس ورس خرچ کر چکے ہو سو سال میں بیس سال تم سچ میں کہو تم مر چکے ہو بیس سال اسی سال اور جینا بچا ہے اسی سال اور خرچ کرنے کو بچے ہیں اسی سال اور مرنا بچا ہے چاہے اسے مرنا کہو چاہے جینا کہو بات ایک ہی ہے آدھا گلاس پانی کھالی ہے کہو وہ بھی ٹھیک ہے آدھا گلاس بھرا ہے یہ کہو تو بھی ٹھیک ہے پانی آدھا گلاس ہی ہے چاہے بھرے کی اور سے دیکھو چاہے کھالی کی اور سے دیکھو جس دن سے جنم ہوتا ہے اسی دن سے مرنا شروع ہو جاتا ہے سو سال کی لمبی جندگی جینے کے بعد بھی آدمی آسا کرتا ہے کہ اور جیوں لیکن اتنی زندگی میں تم نے کیا کیا ہے سماج کے لیے کیا کیا اپنی آتم سانتی کے لیے کیا کیا دیش کے لیے کیا کیا کھایا پیا آگھائی کے سویا پاؤں پشار بھوندو کچھ جانائی نہیں کوہم کو سنسار کوہم کو سنسار بھوندو کی طرح کھایا پیا آگھائی کے اکم بھکرن کی طرح سویا اور یہ پتا ہی نہیں میں کون ہوں اور سنسار کیا ہے اتہ کرشن سے ارجن نے پوچھا اسوار کہاں رہتا ہے کرشن ہسنے لگے کرشن کا سبحاؤں ہسنے کا تھا دیکھیں ہسنا یہ بھگوان کرشن کا لچھڑ جب تم ہستے ہو تو سمجھ لینا کرشن کا پربھاؤ تم پہ آگیا ہے جب تم موشکراتے ہو تو یہ رام کا پربھاؤ ہے اب جب تم بیٹھ کر روتے ہو تو میں نہیں بتاؤں گا کس کا پربھاؤ ہے پر ہے جب تم کسی کو بہکاتے ہو بھرمیت کرتے ہو یہ منتھرہ کا سبحاؤ ہے منتھرہ ابھی منتھرہ تم سوچتے ہو منتھرہ مر چکی ہے لیکن مجھے تو ایسا لگ رہا ہے ایک ایک گاؤں میں بیش بیش منتھرہ پیدا ہو چکی ہے بہت خطرناک ہے منتھرہ کتنی منتھراؤں نے بہکا بہکا کر پڑوسیوں کے گھر برباد کر دی اور منتھرہ کے والے استریوں میں نہیں کتنے پوروس بھی منتھرہ کا رول ادا کرتے پوروس بھی یہی دھندہ کرتے تم دو بھائی ہو پریم سے رہتے ہو نتی کر رہے ہو بیچ میں تیسرہ آ کر منتھرہ کیت رہ تمہارے بھائی کو بہکا دے گا اس کا من بھرمیت ہو گیا پریم کم ہونے لگا دونوں بھائی میں بٹوارہ ہو گیا منتھرہ کا کام ہے شنگٹھن کو توڑ دینا منتھرہ کا کام ہے تمہارے پرسپر کے پریم کو بگاڑ دینا اور یہ منتھرہ کا کام کبھی کبھی سادھو سماج میں بھی کوئی کوئی نکلی سادھو یہی کام وہ بھی کرتے ہیں تمہارے آشرم میں آئیں گے تمہارے چیلا کو بہکا دے گے وہ منتھرہ بیدہ ہو جائے گی دو تین دن بعد وہ چیلا بھی بھاگ جائے تھا ایک سادھو مجھ سے رو رہا تھا کہہ رہا تھا کہ میرے چیلا کو کوئی بہکا دیا بھاگ گیا آپ کیا کرو تو ہم نے کہا چیلا کو بھی تو گرو کیا ہو سکتا ہے تم دکھی کیوں ہوتے ہو بولے جندگی میں بیس چیلا بنایا بیسو بھاگ گئے تو ہم نے کہا تمہیں دکھ کیوں لگتا تم پیاغ کرو بولے کوئی تو رہنا چاہیے مجھ سے بولے کہ آپ اپنے میں سے ایک دو دے دو تو ہم نے کہا چیلا کوئی ٹاماتر نہیں ہے جو دے ایک دو دے دو یہ تو پریم ہے تو رہتا ہے پریم نہیں رہے گا تو یہ نہ جانے کہاں بھاگ جائے گا یہ بھی بڑا کٹھن ہے چیلا کو سوالنا بھی یہ بہت جلت کا کام ہے اپنا کرم کرو اپنا دھرم کرو اپنا کرتب بھی کا پالن کرو پھر چیلا رہے تو ٹھیک نہ رہے تو بھی شنطوش کرو کیونکہ چیلا کی اُلجن میں بھی اپنی شانتی کو بھنگ کرنا یہ بھی اجیانتہ کی پہچان ہے اس کے لپڑے بھی بھسنا نہیں چاہیے کیونکہ گھر بار چھوڑ دیا سادو سنت بن گئے ماتا پتا بھائی بہن کو چھوڑ کر مہاتمہ ہو گئے اب چیلگ لپڑے بھس گئے اُس لپڑے سے بھی پار ہونا ہے شکر کبھی نہیں کہتی ہے چیٹیوں سے کہ آ کر مجھ کو چاٹو شکر میں مٹھاس ہے اس لئے چیٹیاں اپنے آپ آ کر اس کو چاٹتی رہتی ہے گرو میں یدی گھن ہوگا تو چیلا اپنے آپ آ کر کے تم سے شانتی اور سادھنا پرافت کرتے تھے اپنے کو گروان بنائی کسی کی پتنی بھاگ جائے گاؤں کی گلیوں میں پاگل بن کر مت گھومنا کہ ہماری پتنی بھاگ گئی ہائے ہم کیا کریں اُس دن کھیر بنا کر کھانا اور سوچنا آج جیسا سو بھاگے کوئی نہیں ہے آج کم سے کم سینٹرل جیل سے چھٹکارا بھیل گیا اور کسی کا پتی بھاگ جائے آہ منگل میں گھڑی آئی ہے کوئی جانے نہ جانے کیوں بھاگا ہے اپنی کمی کو بھی شدھارو ایسا سبحاؤ نہ بناو کی تمہارے ساتھ کوئی رہ نہ سکے ایسی عادتیں نہ بناو جو تمہارے ساتھ کوئی ٹک نہ سکے اور ایسا بیوہار مت کرو جس سے تمہارے پاس کوئی بیٹھ نہ سکے اور ایسا چرطر مت بناو جس سے تم کو کوئی پسند نہ کر سکے اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے کو بدلنا ہے اپنی بانی کا سنسودھن کرنا ہے پھر دیکھ لینا تم شکر بن جاؤ گے اتنی میٹھاس آئے گی شب تمہارے پاس میں آ جائے گے میٹھے بن جاؤ جنگل میں پھول کھلتا ہے پربچن بند کرنے کا سمی ہو چکا ہے بند کر دوں کی تھوڑا اور سنا دو اے تھوڑا اور سنتوں سے بھی پوچھ لو بیٹھے بیٹھے ان کی کیا دسا ہو چکی سنت سب سنت مہاتما بھی سنکوچ میں بیٹھے بیٹھے تھک جاتے میں سوچتا ہوں کہ شمس دار کو اشارہ کافی ہے آنکھ والے کو ایک ستارہ کافی ہے جو اٹھنا چاہتا ہے وہ پڑے ہوئے آدمی کو تھوڑا سا سہارہ کافی ہے اور تیر کر پار ہونے والے کے لیے دور کا کنارہ بھی کافی ہے اور نا سمجھ کے لیے سپو تھی پران اور دن بھر کا پر بی بی کار ہے اس سے مانگ لینا ما بھی ہے سن چکے ہیں مجھے تو ایسا لگتا اس میں بہت سے لوگ سوچ رہے ہیں یہ مہاراج جو سنا رہے ہیں سنتے سنتے ہم کو بھی اتنا جان ہو چکا ہے مہاراج اتر کر نیچے بیٹھے میں یہاں بیٹھ کر ان کو پروچن سنا دوں بہت جان ہو گیا لوگ جان کی کمی نہیں ایک بھکت میرے پاس میں آیا چھتیس گڑ میں بھکت لوگ سنتوں سے ترک بھی کرتا ہے میں پہلی بار گیا تو مجھ سے بھڑ گیا میں ترک ور کرتا نہیں تھا کیونکہ تو بھڑ گیا بولا کہ تم جو جو گیان سناتے ہو یہ گیان کس کو نہیں ہے کیون سنتے ہو تم چھپ رہا بولا اتنی بھیڑی کٹھی کرتے ہو ان کا ٹائم نہیں برباد ہوتا سب یہ دس ہزار لوگ آتے ہیں ان کا سمیں برباد ہو جاتا تم گیان سنتے یہ گیان ہے کس کو نہیں سب کو گیان ہے تو میں ہمیں پہلی بار فس ترک میں پہلی بار فس جاؤ تو اندر پسی نہ آ جاتا ہے میں ہمت کی ہمیں نے کہا میں گیان دینے کیلئے گیان نہیں سناتا ہوں تو پھلے بھلے کیوں سناتے پھر تو ہم نے کہا میں اس لئے گیان سناتا ہوں کہ جو گیان لوگوں کو ہو سب کے اندر پیدا ہو جائے اس لئے ہم ست سنگ سناتے شیگرٹ ڈیبی پر لکھا ہوا ہے کہ شیگرٹ پین سواست کے لیے ہان کر تم با کو کی پڑی پر لکھا ہوا ہے تم با کو کینسر پیدا کرتی گیان تو ہے پڑھے لکھے لوگ پڑی پھولتے اور تو آدمی پڑیا چھوڑ دیتا ہے تمبا کو چھوڑ دیتا ہے دارو چھوڑ دیتا ہے برائی چھوڑ دیتا ہے بیوچار چھوڑ دیتا ہے یہ سنت کا گیان تمہارے بھیتر جو گیان ہے اس کو آچرن میں بدلنے کا کام کرتا ہے اس لئے ایسے سنتوں کو بار بار پردام کرتا باستو میں اس جیان کے لئے کیا کہا جائے جو جیان ہے اور وہ جیان تمہارے آچرن میں نہیں اس کے لئے شاستروں میں لکھا ہے یہ تھا خرس چندن بھار واہ جیسے گدھے کی پیٹ پر چندن کا بوجھا لات کر دھویا جاتا لیکن گدھے کے مستق بھی چندن نہیں لگا جاتا تو ایسے تم جیان کا بوجھا دھو رہے ہو اور وہ جیان اپنے آچرن میں نہیں اتارتے ہو تو شاستر کہتے ہیں یہ تو اس گدھے جیسا ہو گیا جس گدھے کی پیٹ پر چندن ڈھویا جا ہے پر چندن لگانے کا اس کا سو بھاگ نہیں ہے پر گرو کی بانی سے سنتوں کی بانی سے وہ چندن لگا یا تمہارے جائے گا اور تھا تو جیان آچرن میں بدل جائے گا جس سے تمہاری جندگی خوشبو دینے لگ جائے گی شگند آنے لگ جائے وہ شہر شہر نہیں جس میں گندگی شاہر کرنے کیلئے نالی نہ اور وہ مکان مکان نہیں جس میں ایک دو کمرہ آتی تھے کے لیے کھالی نہ وہ کھڑکی کھڑکی نہیں جس میں مچھروں سے بچنے کیلئے جالی نہ وہ کچن کچن نہیں جس میں بھوجن کھانے کیلئے سندر تھالی نہ ہو اور وہ سسرال سسرال نہیں جس میں شالہ اور سالی نہ ہو اور وہ سبھا سبھا نہیں جس میں جور دار تالی نہ ہو جور دار تالی آنند سے ست سنگ سن نا چاہ رام چر مانس میں ست سن سن نے کا طریقہ بتایا ہے کیسے سن نا چاہیے سنی سمجھا سن جن مدیت من مج جہیت ی نور سنو لیکن کیوں سنو سمجھنے کیلئے سنو اس کو سمجھو بھی ایسا نہیں جیسے مہراج بتا رہے تھے نا اس کان سے سنو اس کان نکال دی یہ دوسرا کان نکال 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 نہیں دونوں کان سننے کیلئے پھر دماغ سمجھنے کیلئے سونی سمجھا ہی لیکن سننا کیسے ہے سمجھنا کیسے ہے مدیت من مدیت من سے دکھت من سے نہیں بیتھت من سے نہیں چند من سے نہیں مدیت من مدیت من کیسا ہوتا ہے مدیت من مطلب گد گد من خوش من پرشن من مک من پر پرشن نتا ہونی چاہیے یہاں میں کتنے لوگوں کا چہرہ دیکھتا ہوں تو ایسا دکھائی دیتا ہے کوئی بھوت پریت بیٹھا ہے خوشی بلکل نہیں لگتا ہے کہیں مار پیٹ کر کے آئے ہے بہت دکھی ایسے نہیں سننا ہے پرشن سنانا بھی پرشن ہم کو بھی مدیت من رہنا چاہیے ادھاس من نہیں نیراش من نہیں حتاس من نہیں مدیت من خوش من سے پرشن سن نا چاہیے ایک دم گد گد ہو سیدھے بیٹھ کر دھن اس کی طرح موڑ کر نہیں سیدھے بیٹھ کر دیکھ ہو جار یہ آپ کے ریڈ جو آتی ریڈ کے آدھار سے ایک نس آتی موٹی بین وہ کھون کو آکسیجن کو دماغ دیماغ میں پہنچ آتی اور جب تم ٹیڑھے بیٹھتے ہو نا تو وہ بھی ٹیڑھی ہو جاتی پائپ لائن تو یہ جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ کم ہو جاتا ہے اس لئے کبھی گردن جھکا کے نہیں ہاں کسی کو نمس کار کر نا اس میں جھک جاؤ لیکن باقی سیدھے ٹھوڑا سیدھے ہو جاؤ یوگا سکھا جاؤ سیدھے ہو جاؤ ہاں تیسے کر لو مٹھی کھولو بند کر ملے گا کچھ نہیں کھولتے رہو بند کر تی کھالی کھولے گی کھالی بند اس سے کیا ہوگا بی پی ہائی نہیں ہوگا بی پی لو نہیں ہوگا اور شریر میں کھون کی کمی نہیں ہوگی شریر میں کھون اگر بڑھانا ہے تو یہ کر لو آپ تھوڑا بند کر لو مٹھی اور سستہ علاج جہاں بیٹھا کر یہی کیا کر لوگ سمجھ جائیں گے پاگل آیا پوچھے کہیں گے وہ تو مہا پاگل بنا کے چلا پھر اور پائی بتا دیں مچھر بھگا رہے کیا کر لے یہاں یوگا سیکھ نے آیو کی پروچن سننے بند کرو یہ سب چلو پروچن چالو کر دیں یہ شب الگ کر لے تھوڑا تھوڑا بتا دیا یہ جو مہلائے کہتی ہے کہ یہاں ٹانگ میں درد ہاتھ میں درد پاؤ میں درد انگلی میں درد گردن میں درد پخورا میں درد 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 میں درد کتنی درد 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 یہ ساری درد نکل جائے جتنے جوائنٹ ہیں سب کا بیائیام کیا کرو ایسے سب نکل جائے میرے سے کیسو مجھڑے نے کل پوچھا آپ کی عمر کیا ہے کھڑے ہو یہ عمر پتہ لگاتے تھے میری تو میں نے کہا تم آئیڈیا سے بتا دو تو بولے 45 ہوگی تو میں نے کہا میری باسطیوک عمر 58 58 سال ارے بولے کیسے یہ کم دکھتا کیوں ہے ہم نے کہا جادو گر ہوں آپ کی عمر بھی 60 سال کے آپ ہو جائیں آپ 40 سال کے بھی دکھیں گے اس کا بھی کی میسٹری میرے پاس ہے ابھی نہیں بتاؤں گا پھر کبھی آؤں گا جندگی میں تلنگ گانا میں تب بتاؤں گا دریاؤ شنگ مہراج کے ہاں گا تب بتاؤں گا اب ایسا فسا دیا تم کو تم اسی لالچ میں وہاں اکٹھا ہوگی کہ وہاں چلتے ہیں 60 سال کے ہیں تو 40 سال کے دکھائی دیں گے ہے طریقہ سادھ اور جو مندان سے ہت یاد رکھے ہیسو گا دوں دو لائن ہے گاؤ ہاں کچھ بول دیا کرو میرے کو ڈر بھی لگتا کی زیادہ ٹائم نہ بول دو گئے اور جو مندان سے ہت یاد رکھے ہی اشو دس مند ہر روج تہلے سام کو کھانے کے باد دس مند ہر روج تہلے سام کو کھانے کے باد دو پہر میں کھانے کے باد تہلنا نہیں چاہیے اور کھانے کے باد پانی نہیں پینا چاہیے اب گلے میں بھوجن فس گیا تو پینا پڑے گا مجبوری لیکن ایسے مت پیو آدھا گھنٹے بعد پیو تھوڑا دو پہر میں بھوجن کر کے تہلنا منہ کرسی پر بیٹھئے یا تھوڑا لیٹ جائیے لیکن شام کو بھوجن کر کے دس پندرہ منٹ پیدل چل پیٹ کی موٹر میں کھانے کی سواری کم بھر سب لوگ خوش ہیں جو تلنگانہ پردیس کے بنجارہ سماج کی عدد ہے پریشی ڈنٹ بہت مہان اور بدھیمان اور شرل دیکھتی ایسے ہس رہیں جیسے کوئی پانچ ورش کا بالک ہس رہا بہت گدگر ہسنا بھی چاہیے ہسنا چاہیے لیکن کہیں فسنا نہیں چاہیے یاد رکھیں اور ہمیسہ وہی ہستا ہے جو کہیں نہیں فستا اور جو کہیں فس جاتا ہے وہ پھر اس لئے فسنا نہیں کام کرود لوب مو ایرش دو سہنکار ایسے کٹھن جال ہے بڑے بڑے بدھیمان بھی گھٹنے ٹیک دیتے ہیں ان کے سامنے ان میں فس جاتے ہیں پڑھے لکھے لوگ آئی یا سفسر بھی اپنی ناک رگڑ دیتے ہیں اور یہ جال میں جو نہ فسے وہ مہان ہوتا ہے اور اس کے چرڑوں میں بھی بیٹھ جاؤ تو بھی بیٹھنے والوں کو بھی شانتی ملتی کسی نصہ میں بھی مت فسنا مانس مچھلی انڈا نصہ سراب جوان تاس کسی بھی عادت میں فسنا منہ اور بیویچار میں بھی مت فسو کسی کی روپ سوندری کو دیکھ کر کہ بھی آکر شتمت ہوئی اس میں کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے تلشی داس کی پتنی رتنا ولی نے تلشی داس کو بہت ڈاٹا تھا اور سمجھایا تھا کہ اشت چرم ممد دے میں تامی ایسی پریت تیسی جو سری رام میں ہوت نہیں بھو بھیت اے پتی دیو یہ ہڈی مانس کے پتلے میں اتنا پریم کرتے ہو اتنا پریم اگر بھگوان رام میں کرتے تو سائد بار بار جنم مرن ہی نہیں ہو تاب موچ ہو جاتے اسی دن سے تلشی داس رام کے بھکت بن بیٹ تھے ان کی پتنی نے ان کو گیان دیا تھا اور ہر پتنی اپنے پتی کو گیان تو دیتی ہے اور یہ بیڈروم میں گیان دیتی ہے کلاس لیتی ہے بڑا سے بڑا پتی بھی بیدروم میں ڈاٹا جاتا ہے ایسی پھٹکار لگتی ہے ایسی سرویشنگ ہوتی ہے سب مینٹی نیل سو سدھر جاتا بڑے بڑے پتی سیلنڈر ہو کر نکلتے ہیں اندر سے بھجن گاتے رگوپتی راگو راج رام پتہ نا پا مائ سی تار آم ام مار خائن گن گ رام ڈاٹ لگی ہے رگوپتی راگو راج رام اور جس کی پتنی اپنے پتی کو بیٹ روم میں ڈاٹ تی ہو یاد رکھنا وہ کیول پتنی نہیں ہے وہ دھرم پتنی ہے وہ آپ کو دھرم کے پت پر چلانا چاہتی ہے اس لئے آپ کو ڈاٹ رہی اس کا آرث یہ بھی نہیں ہے کہ آج سے سبھی پتنی آپ نے اپنے سادی کرنے کے بعد ایسے بھی میں نے دیکھا پتیوں کو بہت کمجور ہو جاتے ہی مندو دری نے رامن کو ڈاٹ تھا جب رامن ان کے کچھ میں پہنچا تو مندو دری نے رامن کو پہلے پرم سے سمجھا لیکن جب نہیں سمجھا تو مندو دری نے ڈاٹ لگائی تھی کیا ڈاٹ تھا سب دتا سے بھی ڈاٹ ہے اور پھر کڑائی سے بھی ڈاٹ ہے ایک پنگتی ہے سنا دیتا ناث لائے ہو سیتا کو ہر کے پتی کو ناث کہا ناث سب بڑا بہت پرن سب جب پرش رام جی کرو دیت ہوئے تھے دھن بھگوان شری رام نے پرش رام کو ناث کہ کر نویدن کیا تھا پرش رام کا سب کرو رام کا سب کرو رام سہن سیل ہے پرش رام بہت جلدی بلس جاتے لیکن دونوں بھگوان رام پرن اوطار ہیں پرش رام انسا اوطار کرو کا اوگن پرش رام کو انسا اوطار بنا دیتا ہے اور کرو 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 گن رام کو پرن اوطار بنا دیتا یاد رکھنا ایک بھی اوگن آپ کی quality کو گیرہ دیتا ایک چھوٹا سا چھدر ٹیوب کو پنچر کر دیتا پوری ہوا کو نکال دیتا ہجار پھول کم ہیں گلا کو سجانے کے لئے ایک درگن کافی ہے جندگی بھر رولانے کے لئے ایک چھدر کافی ہے ناؤ کو ڈبانے کے لئے بات دیتا شت ہے کہ ایک درگن کافی ہے جندگی بھر رولانے کے لئے جندگی بھر رولانے کے